بیٹے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ عمران خان تو جیت کے ہیں انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا آپ کے کیا جذبات ہے میں کہتی عمران خان ڈیزرف کر دیتے ہیں ووٹ لینا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے ہم بھی ساتھ ہیں پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں کہ عمران خان وہ نکل جائے لیکن وہ کتنے عمران خان کے نکالنے کے ہم سب عمران خان ہیں بیٹے لیکن عمران خان صاحب مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر سکے انہوں نے ایک روڑ نوکریوں دینے کا وعدہ کیا وہ پورا نوے پچاس لاکھ گھر بنانے گا پاکستان بنا تو اس ٹیم سے لے کر نوازشریف کے حکومت تک بہت کم کرزہ تھا نوازشریف کے حکومت کے بعد تیس ہزار سے زیادہ عرب کرزہ آ گیا تو یہ بتا ہے کہ عمران خان یہ کرزہ کیسے کم کریں گے یہ کچھ سالوں کی مشکلات تو اس کے بعد پاکستان ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بیٹے کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ آپ عمران خان کو کب سے سپورٹ کر رہے ہیں جب سے میں نے ہوشت مال ہے یہی کی جو بنیادی تنظیم ہے ان سے بھی آپ کا تعلق ہے بلکل کیا آپ کا عوضہ کیا ہے پی ٹی آئی میں میرے میرے بابا جو ہیں وہ نائب ناظم ہے اور اس لیے بیسے بھی عمران خان فیر بند ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں آپ کے بابا کہاں پہ نائب ناظم ہے پی ٹی آئی کے اپٹے بات اپٹے بات تو بنی گالا میں رہے تھے تو آپ تو جناب عمران خان کے محلے دار ہوئے نا ہاں جی بالکل اچھا نور اردہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو اب تک ڈھائی سال میں عمران خان کا کون سا کام اچھا لگا ہے وہ ایڈوکیشن میں اس سے بہت کام کیے اس نے ہسپٹلز کو بہت اچھا کیے اور وہ اپنی کوشش کر رہے اتنے سالوں کا گند وہ اب دو ڈھائی سال میں تو نہیں ایک دم سے تو نہیں صاف ہوگا نا تو وہ اپنی وہ سٹرگل میں لگا ہوئے اور جو محنت کرتے ہیں تو اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں اور پی ٹی ایم والے جتنی بھی یہ کوشش کر لے فضول اور یہ جتنے بھی اچھا ہتکنڈے کر لے عمران خان کو نہیں عراس ہوتے کتنے عمران خان کو نکالیں گے ہم سب عمران خان ہیں جو ہے گند وہ دو ڈھائی سال میں تو نہیں ختم ہو سکا تو انشاءاللہ ہاں تو اس کو ٹائم تو دے جائے ہم نے مہنگائی کے حوالے سے آپ عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے انشاءاللہ وہ جو مہنگائی ہے وہ پیچھے سے سارا ہوتا وہ آ رہا ہے نا تو انشاءاللہ آگے والے برکت میں وہ کم کرے گا وہ اس طرح عبام سے وعدہ ہے اب وعدہ وہ پورا کرنے میں ٹائم لگے گا جب باجی آپ مجھے یہ بتائیں آپ عمران خان کے ملے دار ہیں بنی کالا میں عمران خان صاحب تو اب سمجھیں بادشاہ وزیراعظم ہے لیکن آپ عام لوگوں میں رہتے ہیں لوگ مہنگائی سے بہت تانگ ہیں اس کے باوجود آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں بلکل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ فیر بند ہے وہ چور نہیں ہے وہ ڈاکو نہیں ہے یہ ڈاکووں اور چوروں کا کیا ہوا کارنام ہے جو ہم بھگت رہے ہیں باجی یہ بتائیے گا جب ایک سو چھبیس دن کا یہاں دھرنا ہوا تھا آپ یہاں کتنے دن آئے ہم ہر روز آتے تھے فیملی میری بیٹیاں میرے ہزبینڈ میرے بچے ہم لوگ ہر روز آتے تھے آپ کے ہزبینڈ کا کیا نام ہے آسف اقبال جی جی بلکل آئے ہوئے ہیں آسف آسف جی جی بلکل موجود ہیں وہ ہمیں لے کے آئے ہیں ساتھ میرے بچے آئے ہیں ساتھ سارے اور باجی یہاں پہ نون لیگ کے جو ایسن اقبال ہیں ان کو جوتا دے مارا آپ کے کارکونوں نے وہ ٹھیک ہوا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ کام یہ تو لیٹ ہو گئے ہیں اچھا جلدی مارنا چاہیے تھا بلکل بہت پہلے مارنا چاہیے تھا اچھا بلکل وہ یہ ڈیزارف کرتے ہیں آپ یا میسے دیں گے کہ عمران خان کو باقی سالوں کے لیے کیا کرنا چاہیے عمران خان باقی عمران خان جو بھی کر رہے وہ بہت اچھا کر رہے اس کو سٹیبل ہونے میں بہت ٹائم لے گے کہ پچھلے تیس سال کا گند ڈھائی سال میں نہیں ساف ہوگا جو بات رہی کہ پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریہ تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ڈھائی سال میں دوں گا اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں دوں گا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے پانچ سال میں ڈھائی سال میں دوں گا تو اس کو ٹائم دے جس طرح پچھلی حکومت کو ٹائم دیے تین دفا پی اے میلے دو دفا پیپلز پارٹی سو گف ٹائم ٹو امران خانی ہے اس کو کمپلیٹ اس فائی بیرز دن افتر تائید ویڈی چوک فتح کرنے کے بعد امران خان کے ٹائگرز جو ہیں امران خان کی ٹائگرز جو ہیں یہ فیملی ہے پوری یہ ایک سو پیس دن کے درنے میں بھی موجود تھے اور آج بھی ان کا مرال بہت ہائی ہے ان کے بابا جو ہیں ہیں آصف صاحب وہ بھی پی ٹائی کے بڑے سینئر رودے دار ہیں تو یہاں سے ایسا ایسا میلہ ختم ہو رہا ہے پارٹی ورکر ہیں اور اب یہ میلہ ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے ڈی چوک فتح ہو چکا ہے امران خان نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ ایک سو چھپیس دن کا بڑا یادگار دھرنا دیا تھا اور آج بھی ان کے کارکنوں نے یہاں پہ بڑا یادگار ان کے لیے جو باتیں کی ہیں تو ڈی چوک سے شمشات مہنگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ